مرے آقا کی آمد ہو رہی ہے تو کعبے کے درو دیبار شکرہ ہے اس لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محرابے کعبہ چکی ان بھووں کی لطافت پہلا ہو سلام اور ایک محقے سے امام آمدردہ فرماتے ہیں حاجیو آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آج اس برحان کی آمد ہو رہی ہے اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے کعبہ اس لیے چھک رہا ہے آج بھی کعبہ خاموش لبوں سے یہی آواز دیتا ہے آج بھی کعبہ خاموش سبان سے یہی پیغام دیتا ہے اتنی والوں حضرت ابراہیم نے میری تامیر اس لیے فرمائی تھی کہ رب کی بندگی کی جائے اتنی والوں حضرت اسمائل نے اپنے نربوں نازوں خاتوں سے میری دیواروں کی مرمت کے لیے دیواریں اٹھانے کے لیے یہ اس لیے ہو جائی تھی مقصد یہ تھا ایک خدا کی عبادت کی جائے ایک خدا کی پرستش کی جائے اپنے مولا کی بارکہ میں پیشانی تے کی جائے لیکن تم نے مجھے ناپاک کرنے کی کوشش کی تم نے مابودہ نے باتے لے کا باتے لے کا مجھے اگڑا بنا دیا تم نے ناپاک اصنام لا کر کے میرے اندر نصد کر دیئے تم اس کی پرستش کرتے ہو تم ایک خدا سے دور بھاگ رہے ہو اے دنیا والوں آج میں اس لیے چھوک رہا ہوں اور خوشی اس لیے منا رہا ہوں کہ تمام ناپاک بودوں سے برما بودہ نے باطلا سے بات کرنے والا رحمت اللیل عالمین آ رہا ہے قرآن آزم آ رہا ہے دلیل آزم آ رہا ہے اس لیے دعا ناغر فرماتے ہیں صبح اور طائبہ میں ہوئی بستہ بارا نور کا سب کالین نور کا آیا ہے آیا ہے تارا نور آرے نبیر نارے رسارت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت آج اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے اس برحان کی آمد ہو رہی ہے جس تلیل کے تعلق سے ربِ قدیر نے فرمایا اے میرے بندوں اس تلیل کی عظمت کو پیشے نگر رکھنا بلوزے خاتر رکھنا اس تلیل کی اطاعت میں میری اطاعت ہے میجو تیر رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے خدا کے اطاعت کی اور اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے جس تلیل کی عظمت بیان کر دیں گے قرآن نے کہا لا ترفاؤ اسوادکم فوقا سو دن نبی اے لوگو میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پلند کرنے کی کوشیش مت کرنا آج اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تجلو دعا رسول کا دعا عبادتم بازا اے لوگو رسول کو آئی سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو آج اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے جس تلیل کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یا ایشوہ اللہ وینا آمنو لا تقدمو بینا یا تی اللہ ہو رسول ہی اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مرنے کی کوشیش مت کرو آج اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے اس پران کی آمد ہو رہی ہے حفران جیسے کی آمد کے تعلق سے رب قدیل نے جس تلیل کے عظمت بیان کرتے ورشات فرمایا وہ رفانہ اللہ کا ذکر حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے آپ نے ابتدائی خطاب محب گرامی پیکر علم و سر حضرت علامہ عبدالباری کی زمانی سماعت کیا تھا بڑی محنت فرما رہے تھے اور آپ کو پیغام دے رہے تھے حضرات نبی کی میلات اور نبی کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے چاہے وہ امتِ اجابت ہو یا امتِ دعوت ہو حضرات اس لیے پورا قرآن مصطفیٰ کی ناک پر مستمل ہے اگر نبی پاک کی عظمت کو سمجھنا ہو اور اصلاحِ امت کا فریضہ انجام دینا ہو اصلاحِ امت کا فریضہ جب مصطفیٰ نے انجام دیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو آپ قرآن کی گہرائی سے مطالعہ کرو قرآن کو پڑھا کرو اور قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو حضرات پورا قرآن ناک مصطفیٰ ہے اس لیے تو آلہ حضرت سرگار فرماتے ہیں کہ اے رضا کہ اب اے رضا خود صاحبِ خورا ہے مکہِ حضور تو اس سے کب ممکن ہے پھر منحت رسول اللہ کی آج اس تلیل کی آمد ہو رہی ہے اس برحان کی آمد ہو رہی ہے نہ جانے لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی آمد پر جسر منانے کو لوگ برا اور پھلا کہتے ہیں حضرات جبکہ اپنے بیٹے کی ولادت کے لبنام پر جسر منائے جاتا ہے اپنے بیٹے کی آمد پر خوشیہ منائی جاتی ہے گرثڑے کا پروگرام نورکیت کیا جاتا ہے لیکن آج نبی کونڈ و مکہ کی آمد ہو رہی ہے مختارے دو جہاں کی آمد ہو رہی ہے اور فرشتے جلوس کی شکل میں حضرات زمین پر گست کر رہے ہیں اور رب کی مدھو سرائی کے نغمات کلگنا رہے ہیں رب کی تعریف اور توصیف کے کلمات پر بولے جا رہے ہیں حضرات آج اس نبی کی آمد ہو رہی ہے ایک بات ماں آپ کو بتا دو ایک جلوس تو اس وقت نے نکالا گیا تھا فرشتوں نے نکالا تھا جب نبی مکہ میں آئے تھے ایک دوسرا جلوس نبی کی حیات زاہری میں اور بھی نکالا گیا جو دیوانوں نے نکالا تھا جو اس شاج نے نکالا تھا جب مسانوں نے نکالا تھا جب پروانوں نے نکالا تھا جو چانے والوں نے نکالا تھا افراد انہوں نے نکالا تھا جن کا مزاجیہ تھا جان حشق مصطفیٰ روح فضور کرے خدا جس کو درد کا مزان نازے دوا اپائے گا سارے تبیر سارے سارے علماء اہل سنت مسرکِ عالی حضرت اصلاحِ امت کون فین آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو محبت سے بولیئے نا میرے پیارے سبحان اللہ اللہ حق کر بولیئے یا رسول اللہ ممبر نور پہ علماء اکابیر اساتین میرا تعون کر رہے ہیں ان کی دعائیں مجھے بلوا رہی ہیں افراد ایک دوسرا جلوس بھی نکالا گیا وہ جلوس کب نکالا گیا جب نبی نے لا ای جاہا اللہ تعویٰ پیش کیا اور دلیل میں خود اپنی ذات کو پیش کیا نبی نے فرمایا اے لوگو اے خدا کی عبادت کرو تو لوگو نے ظلم کرنا مصطفیٰ پر شروع کر دیا لوگو نے مظالم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیا یہاں تک کہ مصطفیٰ کے جسم پر افراد لوگو نے پیرو پلوار کی دارش کی تھی لوگو نے کنکہ یا فیکنے کی جسارت کی تھی نبی کے جسم انبر پر اوجھڑی کے غلیز غلیز چاہترہ کھالی گئی تھی ایسے موقع سے نبی پاک علیہ دیت و سلاہ کو جب پتل کرنے کا منصوبہ بنائے گیا نبی نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا اب جب نبی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں افراد جب نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں ماں آپ کو بتاؤ مدینہ کے قریب جب آپ کی آمد ہوئی ہے ابھی مدینہ مداخل نہیں ہوئے ہیں باب مدینہ میں آپ داخل نہیں ہوئے ہیں آپ کی آمد نہیں ہوئی ہے افراد ایک قحرام پر پاہے مدینہ کی سردمیر پہ اس شاق دیوانوار اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے مکانوں سے اپنے اپنے تروازوں سے اپنی اپنی گلیوں سے نکل پڑے ہیں افراد سب لوگ چھوم رہے ہیں اور چھومتے چھوم پیارے کی زبان یہی کہہ رہی ہے کہ آج احمد مختارہ رہے ہیں کائنات کے تاشتارہ رہے ہیں افراد آمد پہ استرپال کا یہ طریقہ تھا ہمیں تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ افراد بچے تو بچے پوڑھے تو پوڑھے جوان تو جوان مدینہ کے بچے بھی مصطفیٰ کی آمد پہ استرپال کیلئے اپنے گھڑوں سے دوڑ پڑے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں میں تف لیے ہوئے تف بجا رہے ہیں اور زبان مبارکہ سے بچوں کے یہ کلمہ آچاری ہے عرض کرتے ہیں دلال بدرو علیہ ملسنی یادیل گدائی وجبہ شکرو علیہ مادال لاہی دائی افراد بچوں نے کیا کہا تھا اے لوگوں ہم پر بدر منیر دلو ہو گیا ہم پر رب کا شور کرنا واجب ہے اس لیے کہ ویدہ کے گھاٹیوں سے آنے والا احمد مختار احمد آ گیا ہے کائنات کا تشتار احمد آ گیا ہے افراد صلی اللہ مدینہ تون بچوں کیل سے حالت پر آپ قربان چاہے ایک قلبی بات آپ کا محب آپ کو دینا چاہتا ہے آپ ان علماء اکرام سے صدر صاحب سے حفرت مونہ مزنبل صاحب سے آپ پوچھیں گے علماء نوشاد صاحب سے آپ پوچھیں گے شاہ سادہ منافری آزم ہند قبلہ محترم علماء احمد رضا سے آپ پوچھیں گے یہ آپ کو جواب دیں گے کہ پدر کا پدر جو عربی زبان میں یہ لفظ ہے اس کو یہ لفظ چاند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے میرے نانا علماء صحراب صاحب بھی بیٹے ہیں ان کی دعایں کام کر رہی ہمیں دیکھ رہا ہوں افراد پدر چاند کو کہا جاتا ہے لیکن میرے پیارے جب پدر چاند کو کہا جاتا ہے تو آپ کے یہاں جو لوگ شاند دیکھنے کی کمیٹی بناتے ہیں تو اس کا نام ہلال کمیٹی کیوں رکھا جاتا ہے بدر کمیٹی کیوں نہیں رکھا جاتا تو افراد آپ اس چیز کو سمجھنے کی پوشیش کر رہے ہیں اپنے ذہن و فکر کے دروازے کو کھول کر بیٹھے ہیں افراد عربی زبان میں بہت عسط ہے اس شاند کے لیے عربی زبان میں تین لفظہ بولے جاتے ہیں ایک ہلال بولا جاتا ہے دوسرا کمر بولا جاتا ہے تیسنا قدر بولا جاتا ہے جو جو کو چاند پڑا ہوتا ہے اسے کمر کہا جاتا ہے اور جب وہ چودری کی بات کو بہنشتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے کہاں تلال بدرو علینا دچوں نے یہ کہہ کر دنیا کو بتا دیا یاد رچنا عدرت آدم سے لے کر عدرت ایس آتا تمام انبیاء اور رسولہ نیزام ہلال و کمر بن کر آئے لیکن میرا نبی ہلال و کمر نہیں بلکہ بڑھے مونے بن کر آرہا ہے نار تنبیر سب لو جواب دیں نار تنبیر نار رسال علماء حل سنت مسلکِ آلہ حدرت دیکھئے کمیٹی کے جوان حضرات فیض صاحب جناب سجاد صاحب جناب ہمارے کیا میں تمام کا نام نہیں جانتا ابو الحسن صاحب یہ سب لوگ بیٹھے ہیں افراد آپ کا جلسہ کامیاب ہے میرے بعد ایک کامیاب حدیب حافظِ احدیثِ کثیرہ علامہ بلبرکہ صاحب قبلہ کو آپ کو سماعت کرنی ہے اس لئے آپ مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں افراد بچوں نے یہ کہا کہا کہ ہم پر بدرِ مونیر طلب ہو گیا بچوں نے ہمیں دو پیغام دیا ایک تو یہ پیغام دیا میرا نبی ہلال نہیں ہے کمر نہیں ہے بلکہ بدرِ مونیر ہے دوسرا پیغام بچوں نے یہ دیا آج پاکستان کی سردھمین پر انڈیائے کیے جا رہے ہیں آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آپ پہلی پڑھتے ہوں گے ہر انسان موبائل استعمال کرتا ہے آج نیٹ کا طور دولہ ہے اس نیٹ نے تو نوجوانوں کو آبارہ کر کر دیا ہے ہماری نصر تباہ ہو رہی ہے ہماری نصر برمار ہو رہی ہے لیکن حضرت جہاں یہ نیٹ تباہی کا دریہ ہے وہی یہ نیٹ اچھائی کا بھی دریہ ہے سرد یہ ہے کہ اس کے استعمال کا ٹھنگ ہونا چاہیے طریقہ ہونا چاہیے اس لیے تو نبی نے پہلے فرمایا تھا انعمال آمال بن نیاج ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے نیت اچھی ہوگی تو کام بھی اچھا ہوگا نیت خراب ہوگی تو کام بھی برا ہوگا میں یرد کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سردبین پر وہ پاکستان جو کل تک انڈیا کا تھا ہندوستان میں تھا لیکن حضرت وہ کٹا اس لیے کہ ہم ایک الگ ملک بنائیں گے اور وہاں نظام مصطفیٰ کو نافیز کریں گے نبی کی شریعت چلے گی نبی اکباد کے احکام اور فرامین کے مطابق وہاں عدل و انصاف کا تراز اٹھایا جائے گا عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کیا جائے گا حضرت مقصد یہ تھا لیکن آج کی تاریخ میں آج وہاں ایک وہاں کے قانون بنانے والا ایک ایسا ناہنجاری انصاف اپنے تخت پر بیٹھتا ہے حضرت جو یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی نبی کے آخری ہونے کے لیے تعلق سے حلف نہ لے تو اسے پاکستان میں رہنے کا حق دیا جائے گا اور اسے مسلمان ہی سمدھا جائے گا اسے مومن ہی سمدھا جائے گا میرے پیارے یہ تو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے کے لیے چلے ہیں اے ہندوستان میں شینے بسنے والوں ہم ہندوستان میں کل بھی خوش تھے آج بھی خوش ہے قیامت کے خوش رہیں گے اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی دنیا دار کے ملک نہیں ہے بلکہ ایک دین دار میرے خاجہ کا ملک ہے بلکہ میرے کے راجہ کا ملک ہے ہفرات وہاں یہ قانون بنایا گیا اور لوگوں نے دھر دینے شروع کیے لوگوں کا ازدھام برپا ہو گیا ہفرات کیسا نہ پاک قیدہ دیا جا رہا ہے جبکہ حضور کو آخری ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کوئی حضور کے آخری ہونے کا خاتم ہونے کا انکار کرتا ہو تو اس کا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مومن ہوئی نہیں سکتا وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن کی نسلس پر شاہید ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کے رامی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے انتن نبی بنا کر بھیجا ہے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور خود میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اگر کوئی نبی کے آخری ہونے کا انکار کرے اور انکار کرتے ہیں وہ ہزارہ سجدے کرے ہزارہ نمازیں پڑے یاد لگنا دکٹر ایک بار لے کہا ہے زبانے کی بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل نگاہ فتیل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نگاہ فتیل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں افراد سجدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایمان نہ ہو تو عبادات سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایمان نہ ہو تو ریاضہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے عباد اور عباد حضور کی محبت کا نام ہے اور ضرور جاتے دیر کے اطرار کا نام ہے اطرار کا نام ہے رب قدیر نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا افراد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے انہ قابل علماء کو اور ان کے تعلق سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے جنہوں نے میدان ماہ کر کے اس ظالم کا مقابلہ کیا اور اس ظالم کو استفاق دینے پر مجبور کیا اور یہ بتا دیا کہ اے ظالم تو نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کر کے کیا دنیا میں تباہی لامہ چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کے غلامت دنیا میں نہیں جی رہے ہیں انہوں نے چی کر چاہ کر مظاہرہ کر کے بتا دیا نبی کے غلام کل بھی دنیا میں تھے آئے بھی دنیا میں قیامت تک رہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چاہ جا رہے گا بڑے خواب ہو جائے عدو جل جانے والے بڑے خواب ہو جائے عدو جل جانے والے یہ بیغام دیا تو ہمارا قیدہ ہے ہمارا نبی آخری نبی ہے ہمارا نبی انتیم نبی ہے ہمارا نبی سب سے عظیم نبی ہے ہمارا رسول سب سے بہتر رسول ہے اس لیے کہ رد قدیر نے انہیں عظیم بنا کر بھیجا اس قدر عظیم بنا کر بھیجا میرے پیارے کہ ان کی آمد پر کل بھی جسر منایا جا رہا تھا آج بھی منایا جا رہا ہے قیامت تک منایا جاتا رہے گا حضرت عقیم العمت مفتی آحمد یار خان نبی علی جل رحمت و نزوان پہوچ سے لوگ نادانی کی بریاد پر اس شیر کو آلہ حضرت کی طرف منصوب کر دیتے ہیں لیکن یہ شیر حضرت مفتی آحمد یار خان نبی کا ہے آپ فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر حضر ہوئی دہ ربی الاول سبائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبائے ابلیس کے جہاں میں